ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے بدنوانی کو روکنے کے لیے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ مختلف اداروں اور حکمرانوں کے اختیارات پر چیکس اینڈ بیلنسز رکھیں جب جواب دہی اور توازن کے یہ نظام کمزور ہوتے ہیں تو بدنوانی کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس سال اور ماضی میں بھی ہماری اہم سفارشات میں سے ایک یہ رہی ہے کہ عدلیہ بکننہ اور انتظامیہ کے طاقتوں کے اختیارات کے بیج واضح تقسیم قائم کرنے پر توجہ دیں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں پاکستان میں بدنوانی کے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سو میں سے ستائیس نمبر دیا گیا ہے دوہزار بارہ کے بعد یہ پاکستان کی بدترین ریٹنگ ہے بدنوانی سے نمچنے کے ناقص نظام کی وجہ ملک میں جاری سیاسی بدمنی کو قرار دیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئے تھے لیکن کوئی خاطرخواہ کام اس سلسلے میں نہ ہو سکا اور موجودہ حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بدنوانی کے خلاف کوششوں کو تیز کرے اس وقت اسلامباد سے ہماری ساتھی گیتی اور انیس ہمارے ساتھ موجود ہیں گیتی عام شہریوں کو کوئی امید بھی ہے کہ پاکستان میں بدنوانی سے نپتا جا سکتا ہے گیتی آرہا انیس اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ارم نے جو آپ نے ابھی جس سے ریپورٹ کا ذکل کیا ہے اس میں ایک دو چیسیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کے لیے تھوڑی ہلسپل ہوں گی وہ یہ کہ یہ ایک تو وان ایٹی کانٹریز میں کا یہ ایک سروی ہوتا ہے اور یہ پرسپشن پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ لوگ اس کو پرسیف کر رہے ہیں اسی لیے کیسے پرسیف کرتا ہے کہ کروشن کا جو ہے ایک پرسپشن انڈیکس کلاتا ہے یہ تو اس میں ایک سو چالیسا نمبر ہے اور اس میں کوئی بہت زیادہ رد و بدل ہمیں جو ہے ایک سو پچپن ممالک کی جو ہے پوزیشن میں نظر نہیں آتا اسی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے اور پاکستان جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ زیرو سکور کرتے ہیں اور زیرو سے ہنڈرڈ کے درمیان میں آپ کو سکور کرنا ہوتا ہے کہیں پہ ان کو جو بھی ان کی گیون جو ان کی ریٹنگ ہے اس میں اور پاکستان اس میں ستائیس سکور کر پائے اگر آپ اس کو پچھلے سال سے کمپیر کریں تو اس میں اس نے اٹھائیس جو ہے وہ سکور کیا تھا ہنڈرڈ میں سے اور اس طرح سے اس کی جو پوزیشن اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال میں اور اس سال باہت میں اور اکیس کے درمیان میں بہت زیادہ فرق نہیں ہمیں نظر آتا اور زیادہ در ممالک کے بارے میں ٹرانس پرنسی نے جو یہ ریپورٹ دی اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ زیادہ در ممالک کچھ کی ایک دہائی میں بہت زیادہ بہتری اس میں کچھ شو نہیں کر سکے پاکستان میں جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ میں کس حد تک ہے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی اور ہم نے لوگوں سے یہ پوچھا سامباد میں کہ وہ کس طرح پرسیف کرتے ہیں اور ان کے خیال میں یہ کرپشن کتنا بڑا ایشو ہے اور کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں خود بھی کبھی اس کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آئے آپ بھی اب دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں اس میں تاکہ ہم دکھا سکے لوگوں کے لوگ یہاں آپ کیا کہتے ہیں کرپشن ہمارے ملک کا ایک سویر ایشو ہے اور یہ اداروں میں اس حد تک رچ بس چکا ہے کہ اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس کو صرف سیاسی نعرے بازی کی حد تک استعمال کرتی ہیں اس کے تدارو کے لیے کوئی ٹھوس اقدمات اب تک کیے نہیں گئے جوانتہ کرپشن کا تعلقہ وہ تو شروع سے ہی چل رہی ہے اس ملک میں بھی ہے اور ملکوں میں بھی ہے بڑی نہیں ہے برحال اس طرح آلات تھوڑے سے وہ ہے اس طرح کے ہیں تو انشلا امید ہے کہ بیتری کے طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے دیتے ہیں یا تو ہمیں کوئی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے مطلب کی رشوت بھی لگتی ہے سورسی چاہیے ہوتے ہیں اس طرح ہمارے مطلب کے جو ایزی کام ہوتا ہے اس کو بھی کافی مشکلات سے ہم لگوں کو کرنا بڑتا ہے گیتی ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود تھی گیتی آرہ انیس اور لوگوں کی رائے آپ تک پہنچا رہی تھی بہت بہت شکریہ گیتی بہت شکریہ